بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین کچھ روز پہلے ہم نے دیکھا کہ میاں والی میں ایک نوملود بیٹی کو اس کے باپ نے گولیاں مار کر قتل کر دیا وجہ یہ تھی کہ اس بدبخت باپ کو بیٹا چاہیے تھا بیٹے کی خواہش میں اس نے اپنی پیدا ہونے والی نوملود بچی کو سات روز کی بچی کو پانچ گولیاں مار کر قتل کر دیا اس کے بعد پورے پاکستان میں اس حوالے سے شور اٹھا سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی اور اس بدبخت باپ کو پکڑ کر بدترین سزا عبرتناک سزا دلوانے کی بات کی گئی اور پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے گا جس کے بعد پولیس نے اپنی بات کو سچ ثابت کیا اور اب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ نوملود بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کرنے والا باپ گرفتار ہو چکا ہے میہوالی پولیس نے شہزیب نامی اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق آئی جی پنجاب نے ڈی پیو میہوالی کو تفتیش کی خود نگرانی کرنے اور ملزم کو عبرتناک سزا دلوانے کی ہدایت کی ہے یاد رہے کہ میہوالی سے تعلق رکھنے والے بائیس سالہ ملزم نے چار روز قبل اپنی سات دن کی بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ملزم کے رشتہ دار کے مطابق ملزم بیٹی کی پدائش پر خوش نہیں تھا افسوسناک واقعہ میہوالی کے قصب دعوت کھیل میں پیش آیا تھا جس کے بعد ملزم فرار ہو گیا تھا تاہم چار روز کی تلاش کے بعد اب اسے گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے ملزم کے چچا ہدایت اللہ کی مدیت میں اور اس کی بیوی کی مدیت میں اسی روز مقدمہ بھی درج کیا تھا ہدایت اللہ نے پولیس حکام کو بتایا تھا کہ بتیجے شاہزیب کو بیٹا پیدا نہ ہونے کا رنج تھا جس کے نتیجے میں اس نے اپنی بیٹی کو ہی قتل کر دیا تجمان پنجاب پولیس کے مطابق اس ملزم کی گرفتارے کے لیے تین ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی اور جدیر ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو زلہ بکر سے گدشتہ رات گرفتار کیا گیا اپنی سات دن کی بیٹی کو قتل کرنے کے بعد یہ شخص وہاں سے باگ گیا تھا اسلحہ لہراتا ہوا اس کے رشتہ دار اور اس کی بیوی نے اسے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن اگر وہ لوگ مضاہمت کرتے تو ان کو بھی یہ بندہ قتل کر دیتا وہ اس کے پیچھے گئے تو اس شخص نے ان کو بھی مارنے کی کوشش کی اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں سے فرار ہو گیا اور یہ بھی کچھ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کی مدد سے یہ بندہ وہاں سے فرار ہوا اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینے والے اس کے کچھ قریب بھی دوست ہو سکتے ہیں میاں والی سے یہ بندہ فرار ہوتا ہے اور پہلے ایک آ جا رہا تھا کہ کچھ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا گیا ہے اور کچھ میڈیا رپورٹس کہہ رہے تھی کہ یہ اپنے کچھ دوستوں کے پاس گیا ہے اس سلسلے میں پولیس نے بہت ہی امدہ کام کیا اور اس بائیس سالہ شخص کو گرفتار کر لیا اس والے سے آج ہم نے دیکھا کہ اس شخص کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد اس کی پکچرز میڈیا کے ساتھ شیئر کی گئی اور اس کو میڈیا کے سامنے پیش بھی کیا گیا میاں والی کے پولیس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی اس والے سے ہم نے دیکھا کہ پولیس نے جو کاروائی کی ہے وہ بہت ہی امدہ ہے اس شخص کو بہت جلدی پکڑ لیا گیا اب ہماری دعا یہ ہے امید یہ ہے کہ اس بندے کو سزا بھی ملے جتنا گناونا اور برا کام اس نے کیا ہے اتنی ہی سک سزا اس کو ملنی چاہیے